چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کپڑوں کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم کپڑے دیں اگر ہم لوگ نئے نہیں دے سکتے تو جو ویسے ہم لوگوں نے سٹار کیا ہوا ہے وہ ہم لوگ دے دیں ویسے ہی ہم پوری مارکیٹ کا چکر لگانے لگیں لوگوں سے ریکویسٹ کرنے لگیں کہ آپ ہمیں آپ کے جو کپڑے سیل نہیں ہوتے جیسا ہے کہ کچھ پیس خراب ہو چکے ہوتے ہیں کچھ ویسے ڈیفالٹڈ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں وہ دے دیں ہم لوگ سلاف جلدگان کی مدد کے لیے وہ بیج رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھو میں ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں یہ سب فنڈ وغیرہ اکٹھا ہو رہے ہیں جیسا کہ اگر اگر آپ لوگوں کے پاس گھر میں جو یوز کپڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہیں آپ کے استعمال میں نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ وہ بھی ڈونیٹ کر دیں اپنی شاپ سے اکٹھے کرتے ہیں اصار بھائی کی شاپ سے اکٹھے کرتے ہیں اور مگر آکر ٹھیکی کی جائیں گی جو سلاف بولوں کی مدد کے لیے انشاءاللہ بھی جائیں گی مگر آکر ٹھیکی کی جائیں گی مگر آکر ٹھیکی کی جائیں گی اپنی کی جائیں گی جاؤ جا twists جدا پال بی 곁 جا یہ ہس لا اگر میں تقریباً کافی سارے کیمپ ایسے لگئے ہیں جو سلاب کی مدد کے لئے لگائے گئے ہیں تو ابھی ہم شروع کرنے لگئے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں کیمپ لگے گئے ہیں ہم شروع کرنے لگئے ہیں کوشی مدد کے لئے گئے ہیں بات hele مازل رکھتے ہیں اس کے معلوم scissors طرح پار رکھتے ہیں ux国وں گزہ سلام یں جو ہمارے گوھوں میں لگائے گئے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے محلے میں جو ایک کیمپ لگایا گیا ہے تو یہ دوست سبھی جو اپنے ٹائم نکال کے ان لوگوں کے لئے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ محلہ جو انجدر سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے در اور جو انجدر پراغرس ہوگی وہ بھی اسی محلے میں جو بھی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب سٹارٹ کیا گیا تھا تو یہ صورتحال تھی اور جو سائٹ پہ آپ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں اب ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے یہ کیمپ نمبر دو ہے ماشاءاللہ جو پرانے جامے مسجد سبز کھوٹ میں لگایا گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ کیمپ نمبر تین ہے جو مسجد عثمانی میں لگایا گیا ہے تو ہمارا گوہ اصل میں زیادہ بڑھا ہے تو اس وجہ سے کافی علیدہ علیدہ کیمپ لگائے گئے ہیں کہ لوگوں کو دکھت نہ ہو کرے یہ کیمپ نمبر چار ہے جو سبز کھوٹ سے کینگرہ روڈ ہے ادھر لگایا گیا ہے یہ بھی تقریباً گاؤں کے درمیان میں بڑھتے ہیں تو ادھر بھی فنڈنگ اکٹھی کی جا رہی ہے ہش میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ہش میں خود میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے شوز میں فاہد مصطفات اور کافی سارے جدیگر انکر ہیں وہ انام دے رہے ہوتے ہیں کہ آج دستولہ انام دیا جائے گا آج اتنی ساری بائٹس لوگوں میں بطور انام دی جائیں گی کیا کہ ناس گانا ہوگا یہ چیز ہوگی وہ چیز ہوگی تو پھر آپ کو انام دیا جائے گا اگر یہی جو ایک شو کی رقم ہیں دستولہ سونے اور دیگر بائٹس ہوگی رہے ہیں آپ لوگ سلاب والوں کی مدد ایک دن کیلئے بھی کر دینا ہے یہ نہیں ہے کہ چینل ہمارے باندھ ہو گیا ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں چاہتا تو چینل تو تب ہی آنو گے نا جب چینل دیکھنے والے زندہ رہیں گے تو آپ سبھی لوگوں کو چاہیے کہ آپ اتنی سارا خرچہ اتنا زیادہ خرچہ اپنے شوز وغیرہ پر کر رہے ہیں تو کچھ امدادی رقم ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں کھانے کے لئے راشن نہیں ہیں پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں تو خدا رائن لوگوں کی مدد کی جائے ماشاءاللہ سے یہ جو ہمارا محل جیدرز میں نے آپ کو پہلے ایک بیو دکھایا تھا سب سے پہلے کہ یہ ہمارے محل جہاں سے شروعات کی گئی تھی ادھر جب سٹارٹنگ پہ لگایا گیا تھا کیمپ تب چلے کہ اب تک یہ جو پراغرس ہے جو لوگوں نے فنڈ وغیرہ اپنے گھروں سے گندم چاول جو کس بھی دی ہے وہ یہ سب پڑا ہوا ہے کافی سارے لوگوں نے اپنے پیسے دی ہیں کس بچوں نے اپنے جو غلہ ماشاءاللہ سے بہت بہت ہی زیادہ بادشاور لوگ ہیں ہمارے گھون کے جنہوں نے اتنی ساری محنت کی اتنے سارا فنڈ اکٹھا کیا اور اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے جو جو بھائی یاروں مددگار ہو چکے ہیں ان کی مدد کے لیے فنڈ وغیرہ اکٹھے کیے کہ سب دوستوں کا بہت ہی زیادہ شکریہ جنہوں نے فنڈ دیئے اور اس کار خیر میں اپنے نہیں سارا لہا